السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حقائق اور میں ہوں رانا علی زہید ناظرین الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سابق وزیراعظم اور چیرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو توشا خانہ ریفرنس میں الزامات ثابت ہونے پر ان کی قومی اسمبلی کی رکنیت سے نائحل کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ یہ توشا خانہ آخر کیا ہے یہ کیا بلا ہے کہ یہ جس کے خلاف بھی مقدمہ بنتا ہے اس کو نائحل کر دیتا ہے اور ماضی میں کون سے ایسے حکمران ہیں کہ جو توشا خانہ کے تحائف کی وجہ سے مقدمات کا سامنا کرتے رہے ہیں اور ان کے خلاف آج بھی مقدمات چل رہے ہیں آئیے آج کے ٹاپک پر نظر ڈالتے ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے توشا خانہ کہ توشا خانہ کیا ہے توشا خانہ یا سٹیٹ ٹیپوزیٹری ایک ایسا سرکاری محکمہ ہے جہاں دوسری ریاستوں کے دوروں پر جانے والے حکمران یا دیگر آلہ عوضہ داروں کو ملنے والے قیمتی تحائف جمع کیے جاتے ہیں کسی بھی غیر ملکی دورے کے دوران وزارت خارجہ کے اہلکار ان تحائف کا اندراج کرتے ہیں اور ملک واقفی پر ان کو توشا خانہ میں جمع کروایا جاتا ہے یہاں جمع ہونے والے تحائف یادگار کے طور پر رکھے جاتے ہیں یا کبینہ کی منظوری سے انہیں فروخت کر دیا جاتا ہے پاکستان کے قوانین کے مطابق اگر کوئی توفہ تیس ہزار روپیز مالیت سے کم ہے تو توفہ حاصل کرنے والا شخص اسے مفت میں اپنے پاس رکھ سکتا ہے جن تحائف کی قیمت تیس ہزار سے زائدہ ہوتی ہے انہیں مقررہ قیمت کا پچاس فیصد جمع کروا کے حاصل کیا جا سکتا ہے دو ہزار بیس سے قبل یہ قیمت بیس فیصد تھی تاہم تحریک انصاف کے دور میں اسے بیس فیصد سے بڑھا کر پچاس فیصد کر دیا گیا دیرے جڑے کلم، کراکری اور کلین وغیرہ شامل ہیں حکمرانوں کو ملنے والے توفوں کی نیلامی کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ نیلامی کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ کون سے لوگ ہیں جو اس نیلامی میں حصہ لے سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ کار بھی آپ کی نظر کیے دیتے ہیں حکمرانوں کی جانب سے توشہ خانہ میں جمع کروایا گئے تحائف حکومت کے بنائے ہوئے قوائد کے تحت ہی فروک کیے جا سکتے ہیں اگر کوئی سربراہ مملکت چاہے تو وہ ملنے والے کسی توفے کو مقصود رقم ادا کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے مگر پاکستان اور انڈیا میں ایسے تحائف کی نیلامی بھی کی جاتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والا پیسہ ریاست کے خزانے میں جاتا ہے یہ نیلامی ہر سال ہونا ہوتی ہے لیکن سلانہ بنیادوں پر ایسا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ ایک برس کے دوران سربراہانے مملکت اور وزراء کے دوروں میں اتنے تحائف نہیں ملتے کہ ہر برس نیلامی کا انعقاد کیا جا سکے سربراہانے مملکت اور وزراء کو ملنے والے تحائف اور توشہ خانہ میں ان کے اندراج کے بعد سٹیٹ بینک سے بقاعدہ ان کی مارکیٹ قیمت کا تیین کروایا جاتا ہے اور پھر نیلامی کی جاتی ہے اگر سربراہانے مملکت یا وزراء یہ تحائف نہیں رکھتے تو پھر ان تحائف کے فہرش تیار کر کے انہیں توشہ خانہ قوانین کے مطابق سرکاری ملازمین اور فوج کے افسران کو نیلامی کے لیے پیش کیا جاتا ہے نیلامی کی قیمت کا تیین دوبارہ ایف بی آر اور سٹیٹ بینک سے کروایا جاتا ہے اور ان میں سے چند اشیاں کی قیمت کو مارکیٹ ویلیو سے کچھ کم رکھا جاتا ہے جبکہ چند ایسے تحائف جو کسی خاص سربراہ ملک کی جانب سے ملے ہوں ان کی اہمیت اور ازازی مالیت کے تحت ان کی قیمت مارکیٹ سے زیادہ رکھی جاتی ہے توشہ خانہ قوانین کے مطابق ان تحائف پر پہلا حق اس کا ہے جس کو یہ تحفہ ملا ہوتا ہے اگر وہ اسے نہیں لیتے تو پھر سرکاری ملازمین اور فوج کے اہلکاروں کے لیے نیلامی کی جاتی ہے اس نیلامی سے جو اشیاں بچ جائیں تو انہیں عام عوام کے لیے نیلامی میں رکھ دیا جاتا ہے جو بھی فوجی یا سرکاری ملازم ان قیمتی اشیاں کو خریدتے ہیں انہیں اپنے ذرائع عامدن ڈیکلیئر کرنے کے ساتھ اس پر لاغو ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے پاکستان کے تین سابق حکمرانوں کو اس وقت توشہ خانہ سے غیر قانونی طور پر تحائی فاصل کرنے پر مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جتنی موجیں اور جتنی عیاشیاں ہمارے حکمران خاص طور پر کرتے ہیں جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں اس کی بہترین مثال آپ یوں یوں لے لیجئے کہ وہ توشہ خانہ سے آنے پانے بلکل لاکھوں کروڑوں روپے کی جو چیزیں ہیں وہ صرف محض چند ہزار روپے دے کر وہ خرید کر اپنے گھر لے جاتے ہیں جو عام عوام تو دور کی بات ہے پاکستان کے کسی دوسرے لوگ جہاں وہ صرف اس کی خواہش کر سکتے ہیں تو اسی چکر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے سابق تین ایسے عالی عودے دار بھی موجود ہیں جن کے اوپر توشہ خانہ کے جو کیسیز ہیں وہ چل رہے ہیں ان میں سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی صاحب ہیں سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری اور سابق وزیراعظم نواز شریف بھی شامل ہیں توشہ خانہ سے قیمتی کاروں سے متعلق زابطہ خریداری نیب کا وہ خاص ریفرنس بن گیا جس میں ملک کی دونوں بڑی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت پر ملی بغت گٹ جوڑ اور پارٹنرشپ کے الزامات آئیت کرتے ہوئے انہیں ایک ہی ریفرنس میں ملزم نامزد کر دیا گیا نیب ریفرنس کے مطابق یوسف رضا گلانی جب وزیراعظم تھے تو انہوں نے قوانین میں نرمی پیدا کر کے سابق صدر افاسف زرداری اور سابق وزیراعظم نواز شریف کو توشہ خانہ سے گاڑیاں خریدنے کی اجازت دی اسلام آباد کے اتصاب عدالت نے حکومتی توشہ خانہ سے توفے میں ملنے والی گاڑیوں کی غیر قانونی طریقے سے خریداری کے مقدمے میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر رکھے ہیں نیب کے ریفرنس کے مطابق اصف زرداری نے بطور صدر متحدہ عرب امراض سے توفے میں ملنے والی کار بی ایم ڈبلیو دو ہزار پانچ ایل آئی سیون فائیو زیرو لیکس جیپ دو ہزار سات اور لیبیا سے توفے میں ملنے والی بی ایم ڈبلیو سیون سیکس زیرو ل آئی ٹو ڈبل زیرو ایڈ توشہ خانہ سے خریدی ہیں یہ تو وہ تفصیل ہے کہ جو سابق حکمرانوں کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے لیکن اب آتے ہیں ہم اپنے اصل اس کیس کی طرف جس کیس کا آج کل چرچہ ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا عمران خان پر توشہ خانہ ریفرنس کیا دائر ہوا اور اس کیس کی تفصیلات کیا ہیں تفصیلات اس سینس میں کہ اس میں کون کون سی چیزیں چامل ہیں ان چیزوں کی اصل قیمت کیا ہے اور عمران خان صاحب نے کتنی قیمت ادا کی ہے وہ تفصیلات آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں ریفرنس دستا ویز کے مطابق عمران خان نے توشہ خانہ سے چودہ کروڑ بیس لاکھ بیالیس ہزار روپے مالیت کے تحائف حاصل کیے جبکہ تیس ہزار روپے مالیت سے زائر کے تحائف ادائیگی کر کے حاصل کیے دستا ویز میں بتایا گیا کہ عمران خان نے ان تحائف کے تین کروڑ اکیسی لاکھ ستتر ہزار روپے ادا کیے اور آٹھ لاکھ مالیت کے تحائف کی ادائیگی نہیں کی عمران خان کی اہلیہ نے اٹھانون لاکھ انسٹھ ہزار روپے کے ہار، بندے، انگوٹھی اور کڑا انتیس لاکھ چودہ ہزار روپے وصول کر کے جبکہ عمران خان نے گھڑی، کفلنگز، پین، انگوٹھی دو کروڑ ستائیس لاکھ روپے دے کر حاصل کیے ریفرنس دستاویز میں عمران خان کی حاصل کی گئی گھڑی کی اصل مالیت آٹھ کروڑ پچاس لاکھ کفلنگز کی اصل مالیت چھپن لاکھ روپے پین کی اصل مالیت پندرہ لاکھ اور انگوٹھی کی اصل مالیت ستاسی لاکھ روپے ہے دستاویز کے مطابق عمران خان نے پندرہ لاکھ روپے مالیت کی گھڑی دو لاکھ چرانوے ہزار روپے دے کر سترہ لاکھ روپے مالیت کے پرفیوم گھڑیاں آئی فون اور سوٹ تین لاکھ اٹس ہزار روپے دے کر وڈ باکسز اتر کی بوتلیں تسبیح دو لاکھ چالیس ہزار روپے دے کر حاصل کیے عمران خان نے انیس لاکھ روپے کی گھڑی نو لاکھ پینتیس ہزار روپے دس لاکھ روپے مالیت ہیروں کا لاکٹ بندے انگوٹھی اور سونے کے کڑے پانچ لاکھ چوالیس ہزار روپے انسٹھ لاکھ روپے کی گھڑی کفلنگز اور انگوٹھی چوبیس لاکھ روپے میں خریدی یہ وہ حقائق تھے جو پیپر پر موجود ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے رکھے لیکن کچھ ایسا بھی ہے بلکہ بہت زیادہ ایسا ہے کہ جو پیپر پر تو موجود نہیں لیکن احلا عہدوں پر بیٹھے لوگ اس کو کھانے میں مصروف عمل ہیں بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ہماری غریب عوام کو آٹا چینی اور گھی کے کتاروں میں لگا دیا گیا ہے جبکہ جو صاحب اقتدار ہیں وہ اس ملکوں کھانے میں مصروف ہیں یہ وہ حقائق تھے جو ہم آپ تک لائے ہمیں دیجئے اجازت اپنے اس چینل کا خیال رکھئے اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بولیے اللہ حافظ